اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تساہل عدیم صاحب کو انجینئر مرزا جو ہے وہ اتنے کلک کیے دیکھیں جی تاریخ انہوں نے اپنے تساہل عدیم صاحب نے اپنے اس میں کہا کہ علماء کو تاریخ سے کیا کام آپ نے تو تاریخ کی کتب کھنگال نہیں ہے اگر آپ تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں جی تاریخ کے بھی علماء ہوتے آئیے تاریخ ہی سے آپ کو سمجھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ تاریخ کے مطابق محمد بن قاسم سندھ کی سرزمین میں اہلِ بیعت کے تاقب میں آیا تھا اور حجاج بن یوسف نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو اہلِ بیعت کے تاقب میں بھیجا تھا جیسے افریقہ وغیرہ کے علاقوں میں حجاج بن یوسف تو ایک ظالم آدمی ہے اس میں تو کوئی شک اور شبے کی گنجائشی نہیں ہے جو شخص کعبت اللہ پر حملہ کرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرے شہید کرنے کے بعد آپ کی لاش کو تین دن تک مکہ میں لٹکائے رکھے اور جب لانتیں پڑھیں تو اتار دے ایسا شخص تو ظالم اور صفاق ہی ہو سکتا ہے لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ انجینئر مرزا ہوں یا ساحل عدیم ہوں انہوں نے یہ جو کلیم کیا ہے کہ محمد بن قاسم ہندوستان سندھ کی سرزمین میں سپیشلی کیونکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو عرب سندھ اور ہندھ میں فرق کرتے تھے اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں جب ہم نے تاریخ ہندوستان پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کا ہندوستان اور سندھ پڑا تو سندھ وہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت کے تاقب میں آئیتے تو آئیے تاریخ ہی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے حضرت علی کرم اللہ عجو کی شہادت چالیس ہجری میں ہوئی ہم جانتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا پچاس ہجری حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سکسٹی ون ہجری میں کربلا میں شہید کیا گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حسن مسنہ سے چلتی ہے یا زید سے چلتی ہے آپ کے تین بیٹے کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آگے جو اولاد ہیں وہ حضرت امام زین العابدین سے چلتی ہے حضرت زین العابدین سے چلتی ہے جن کا نام علی تھا ٹھیک ہے اب آ جائیں کہ تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم محمد بن قاسم سندھ کب آیا محمد بن قاسم سندھ آیا نائنٹی تھری ہجری میں یعنی امام حسین کی شہادت کے تھرٹی ٹوئیئرز کے بعد کیا سندھ کی سرزمین میں اس وقت اہلِ بیعت میں سے کوئی موجود تھا آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کہ محمد بن قاسم کی وفات ہوئی ہے نائنٹی فائیو ہجری میں اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے جو اموی حکمران ہیں لیکن یہ وہ اموی حکمران ہیں جن کو اہلِ بیعت سے خاص عقیدت اور محبت ہے اور انہوں کے زمانے میں اہلِ بیعت چاہے امام حسن کی اولاد ہوں یا امام حسین کی اولاد ہوں یا مولا علی کرم اللہ وجو کی دیگر اولاد ہوں وہ سب عرب ہی کے علاقے میں رہتے تھے اور آپ اہلِ بیعت کا بہت عزت و اکرام کرتے تھے تقریم کرتے تھے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے دھائی سال کا ان کا دور خلافت ہو اور اہلِ بیعت جو ہیں وہ کہیں اور ہوں تو پھر وہ عزت و تقریم کس کی کرتے تھے اچھا اب آ جائیں آپ کہیں گے جی عبداللہ شاہ غازی اور جہاں تک حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہے تو آپ کی شہادت ہے 151 ہجری کی یعنی 151 ہجری کا مطلب ہے کہ محمد بن قاسم کے وفات کے 56 ایئرز کے بعد آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اب محمد بن قاسم دوبارہ زندہ ہو کے تو آنی سکتے علاوہ از ہی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی شہادت تو عباسی دور میں ہوئی ہے خلیفہ منصور کا زمانہ تھا اور عباسی دور ہی میں سعداد مکہ حجاز عرب کی سرزمین کو چھوڑ کے عجم کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئے نہ کہ عموی دور میں کیونکہ بنو عباس نے جب عموی لوگوں کے خلاف بنو عمیہ کے خلاف اپنی مہم سٹارٹ کی تو انہوں نے اہلِ بیعت ہی کو اپنی کانفیڈنس میں لیا لیکن جب انہیں حکومت حاصل ہو گئی تو بنو عباس نے اہلِ بیعت ہی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا اور اس میں بڑی طویل تاریخ موجود ہے کہ انہوں نے اہلِ بیعت پر کیا کیا مظالم توڑے اور پھر اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے کون کون لوگ شہید ہوئے تو یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت راجہ داہر کو ہیرو بنانے کے ایک سازش ہے کہ راجہ داہر اہلِ بیعت کو پناہ دیئے ہوئے تھا تو اس طرح ہندو بھی خوش ہو جائیں گے اور روافظ بھی خوش ہو جائیں گے رافضیوں کی تاریخ ہے جو یہ سنیوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ تاریخ کے مطابق اگر یہ تمام جھگڑے سائیڈ پر رکھ بھی دیے جائے تو ابھی تاریخ کے مطابق یہ ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا کہ محمد بن قاسم جب سندھ آیا تو اس وقت اہلِ بیعت کے وہ کون سے لوگ تھے وہ کون سے علوی تھے جو یہاں پر پناہ گزین تھے کوئی نام نہیں لیتا ان کے پاس نام ہی نہیں ہے تو لیں گے کہاں سے یہ تو بس ایک پروپیگنڈے ہے جو انہوں نے چلائے ہوئے ہیں کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتا ہوں نا میں آپ کو یہ اہلِ بیعت کا کارڈ کھیل کے لوگوں کی ایموشن سے کھیلنا چاہتے ہیں لوگوں کی ایموشن سے مت کھیلو صحیح بات بیان کرو رابضیوں کی تاریخیں نہ بیان کرو تو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ محمد بن قاسم ہیرو ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے اس کو یہ رنگ دے دیا محمد بن قاسم کی اوپر میں آپ کو تفصیل سے بہت سارے دروس محمد بن قاسم کی سیریز کے تحت کہ وہ سندھ کیوں آیا اور اس سے متعلق اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں اور محمد بن قاسم کے آنے سے پہل بھی مقران تک کے علاقوں میں کیا کیا کاروائیاں ہوئیں اور کون کون سی مہمیں ہوئیں اور کن کن جرنیلوں کو بھیجا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں بلوجستان کے علاقوں تک مسلم حکومت کے جھنڈے نہیں پہنچ چکے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی پلاتفارم دیا ہے چاہے وہ انجینئر مرزا ہوں یا ساحل عدیم ہوں تو لوگوں کو انہیں غلط تاریخ نہیں پڑھانی چاہیے امید کرتا ہوں کہ یہ جن ایریاز کے اندر کونسنٹریٹ کرتے ہیں جو ان کی سپیشلائزیشنز ہیں اس کے اندر یہ اگر رہے تو یہ اس قسم کی غلط تاریخ لوگوں کو نہیں بتائیں گے بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا میں جانتا ہوں کہ منفی کمنٹس آتے ہیں جب بھی کسی شخصیت کے اوپر بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم شخصیت پر بات نہ کریں ہم شخصیت پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم علم پر بات کر رہے ہیں تو پہلے تو آپ اپنا دماغ کلیر کریں کہ بات یہاں پر کس چیز کی ہو رہی ہے اچھا وہ جن شخصیات کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ جب کسی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ادھر آپ جا کے کبھی وہ کمنٹ نہیں لکھتے کہ آپ شخصیتوں پر کیوں بات کر رہے ہیں لیکن جب ان لوگوں پر بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں شخصیتوں پر بات کرتے ہیں جی شخصیتوں پر بات تھوڑی ہو رہی ہے یہاں علم کی بات ہو رہی ہے کہ غلط علم نہیں پھیلانا چاہیے چاہے وہ انجینئرنگ کے کیمپ سے آئے کہ سائیکولوجسٹ کے کیمپ سے آئے تاریخ صحیح بتانی چاہیے اور سیٹن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تاریخ نہیں بتانی چاہیے اور یہ لبادہ نہیں اڑانا چاہیے تاریخ کو کہ عربوں نے کیا تاریخ لکھی ہے اور ہندوستان کے مورخین نے کیا تاریخ لکھی ہے یہ جس زمانے کی تاریخ ہے وہ زمانے میں ہندوستان میں اسلامی مورخین تھے ہی نہیں یہ تاریخ ہم نے پہنچی ہی عرب مورخین سے تو جائے عرب مورخین کے آپ کتب جو ہے وہ کھنگال کے دیکھ لیں تاریخ ہے آپ کو وہی ملیں گی سال آپ کو وہی ملیں گے جو میں بتا رہا ہوں اور پھر مجھے بتائیں کہ احلِ بیعت کے وہ کون سے لوگ تھے جو اس وقت اس وقت سندھ میں موجود تھے جب محمد بن قاسم سندھ میں راجہ داہر کے خلاف آیا تو بارال بنو امیہ کو ہر چیز میں پھر جوڑنا احلِ بیعت کے ساتھ یہ کوئی جو ہے صحیح بات نہیں ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سلولی اور گراجولی جو ہے نا سرٹن چیزوں کو جو ہمارے ہاں خاصہ رہی ہیں جو تعلیم جن کی دی گئی ہے انہیں on no grounds refute کیا جا رہا ہے اور جب انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگوں کو پکڑا جاتے تو وہ کہتے ہیں جی اگر وہ بھی تاریخ ہے تو یہ بھی تاریخ ہے یہ کیا بقواس ہے یہ نا وہ تو وہی والی بات ہوگی وہ ہمارے پاس جو ایک بندہ تھا جس کی جالی ڈگری نکل آئے انہیں کہا جی ڈگری ڈگری ہوتی ہے جالی ہو تو کیا ہوا یہ کیا مطلب sometimes I don't understand these people why do they speak so I mean like nonsense بیکار کی باتیں کرتے ہیں اور بارال اللہ تعالی ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں anyway تو میں نے جب یہ سنا تو میں نے انجینئر مرزا کو بھی پہلے جواب دیا ہوا تھا اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس ابھی کر دینا ضروری ہے تاکہ جو ہے یہ غلط انفرمیشن لوگوں تک نہ پہنچے اور لوگوں کی تصحیح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri